نمشکار دوستو ایشور صدیو آپ کا بھلا کرے اور آپ کی جھولیاں ایشور کے عاشرواد سے اس کی دیا سے اس کی رحمتوں سے صدیو بھری رہیں تو دوستو آج ہمارا وشہ ہے کہ رام رام کیوں کہا جاتا ہے اس کے پیچھے کا کیا بیگیانک مہتو ہے کیوں دو بار ہی رام رام بولا جاتا ہے کیوں نہیں سے تین بار چار بار بولا جاتا ہے یا صبح صبح اس ورڈ کو ہمارے سبھتا وسانسکرتی میں بولنے کا کیا بشیش مہتو ہے دیکھیں آپ نے کیا کبھی اس بارے میں سوچا ہے کہ جب بہت سے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو دو بار ہی رام رام کیوں بولتے ہیں ایک بار کیوں نہیں بولتے تین بار کیوں نہیں بولتے دیکھیں دو بار رام رام بولنے کے پیچھے بڑا گوڑ رہس ہے آپ کو پتہ ہوگا کیونکہ آدھیکال سے بہت دنوں سے آدھیکال سے ہی اس شبد کا پریوک کیا جاتا ہے خاص کر ایک دوسرے کے ابھیوادن میں ہندی کے شبدہ والی میں جو رہ شبد ہوتا ہے وہ ستائیسوہ شبد ہے اور آ کی جو ماترہ ہے وہ دوسرا ہے اور ما پچیسوہ شبد ہے اب یہ دن تینوں انکوں کا یوگ کریں ارثات ستائیس جوڑ دو جوڑ پچیس تو یہ تینوں مل کر چوون بنتے ہیں ارثات ایک رام کا یوگ ہوا چوون اور اسی پرکار جب ہم دو بار رام بولتے ہیں تو چوون اور چوون کا کلی یوگ ہو جاتا ہے ایک سو آٹ اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی منکے کو جبتے ہیں یا ہم کسی بھی مالا کا جب کرتے ہیں وہ مالا ایک سو آٹ کی ہوتی ہے تو اس پرکار سے دو بار رام رام کہہ دینے سے ہی آپ کو پوری مالا کے جب کلاف مل جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سبتاو سنسکیتی میں ہم جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو رام رام کہتے ہیں ہم پہلی بہت شب کام کرتے ہیں کہ ہم کسی کی آتما کو ابھیوادن کرتے ہیں اس کو پرنام کرتے ہیں بدلے میں وہ ہمیں آشروات بھی دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایشور کا بھی نام چکتے ہیں اور اس کے ناموں کو جپنے کا پنے بھی ہمیں ساتھ ساتھ مل جاتا ہے تو دوستو آشا کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی دی ہوئی جانکاری پسند آئی ہوگی اور ہمیشہ جب بھی کسی سے ملیں تو ہمیشہ سب سے اوشے بولیں راہم راہم مل جاتا ہے